اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ آیت میں آپ نے کچھ نبیوں کے نام سماعت فرمائے اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر قرآن پاک میں کیا گزشتہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں تھا یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے نام لیے پر موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا آج جو آئے مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالی واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ قرآن پاک میں تمام نبیوں کے نام بیان نہیں کیے گئے کچھ نبیوں کے نام بیان ہوئے کچھ کا ذکر ہوا تذکرہ ہوا لیکن ان کے نام بیان نہیں ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک روایت میں آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار دوسری روایت میں آتا ہے دو لاکھ چوبیس ہزار اس لئے ہم کم و بیش کہتے ہیں اللہ تعالی نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہم سب پر اہمان رکھتے ہیں سب کو مانتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَوْبْلَ اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے ہیں وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسُهُمْ عَلَيْكَ اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا بہت سے انبیاء کرام کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا اور بہت سے نبیوں کا ذکر نہیں فرمایا گیا وَقَلْنَمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتن کلام فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے دنیا میں کسی نبی نے بلا واسطہ کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے یہ لقب یہ خصوصیت خاص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے رسول مبشرین ومنذیرین لئی اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے ہم نے بھیجے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے نبی کا آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ خوشخبری سناتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤگے اللہ کو واحد حقیقی مانوگے جو کچھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہوں اس کو دل و جان سے مانوگے تو تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جنت کی اور اگر تم میرے کلام کو میرے پیغام کو قبول نہیں کروگے تو میں تمہیں در سناتا ہوں جہنم کا لئی اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول تاکہ نہ ہو کوئی حجت کوئی عذر رسولوں کے بات اللہ پر اب رسول آگئے ہیں کل قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ تو اپنا رسول بھیجتا کوئی قاسد آتا تیرا پیغام لے کر آتا وہ ہمیں پیغام سناتا تو تیری ہم فرما برداری کرتے تجھے واحد حقیقی مانتے تیری عبادت کرتے تو اللہ فرماتا ہے جب رسول آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلیل ہوتا ہے حجت ہوتا ہے تاکہ کل قیامت میں یہ کوئی نہ کہے کہ کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا کوئی تعلیم کرنے والا نہیں آیا تھا اس لئے کل قیامت میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نبی آئے اتنے انبیاء کرام آئے کہ اس کے بعد کوئی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی نہ کوئی اپنا عذر پیش کر سکے گا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ عزت والا زبردست اور حکمت والا ہے یہ اس کی حکمت ہے کسی نبی پر ایک ساتھ کتاب کو نازل فرما دیتا ہے اور کسی نبی پر صحیفے نازل ہوتے ہیں کسے الہام ہوتا ہے کسی پر وحی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کس کو ایک ساتھ قرآن دینا ہے اور کس پر آہستہ آہستہ نازل کرنا ہے تو بعض نبیوں کے نام قرآن پاک میں آئے اور بعض کے نام نہیں آئے لیکن ہم تمام انبیاء اکرام جتنے زمین پر تشریف لائے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ